اسلام علیکم میں ہوں میابد اور آپ اس وقت ہمارا پی کے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کا جو یہ چپٹر ہے چپٹر نمبر فورٹی فائیو ہے یہ ایگری کلچر ذراعیت والوں کے لیے بہت جنب وہ امپورٹنٹ ہے پہلے اتنا ضروری نہیں تھا لیکن اب یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آج اس کے بارے میں ذرا تھوڑی وضاحت کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کے جنب وہ ذرا ٹائٹل کو دیکھئے اس کا جو ٹائٹل ہے ہومیرل چھنگوں نندے ہو اچھا ہومی جو ہے وہ اس یہ جو رمبی ٹائپ چیز بنی ہے اس کو کہتے ہیں ٹائٹل کا مطلب بنا کہ آپ نے وہ رمبی جو ہے وہ کیری کر لی ہے تیار کر لی ہے مطلب لے لی ہے آپ نے اب ہم درہ کورین میں مقالمہ سنیں گے اس یہ یہ ہے چوین آج مونی یعنی جو اس کی آنر ہے آنٹی اور یہ ہے ریری جو اس کی ورکر ہے ان دونوں میں جنب امکالمہ ہم جنب سنتے ہیں 대화 1 ریری۔ ریریی شی کھینگی ریری شی کی وہ جو رمبی ہے چھیں گیا ça مطلب آپ نے تیار کر لی ہے گوہنگیو 오늘 کوگوما کھے ننیل을 하신다고 해서 کو میرے چھنگیو اب ریری کہتی ہے کھینگیو رمپی 오늘 کوکوما آج شکرگندی کھین کھے کا مطلب ہوتا ہے داغاؤٹ کرنا جیسے کھوڈنا 일 کام ہاشین دیک ہاشین داغو کرنا تھا مطلب وہ کہہ رہی ہے کہ آج تو شکرگندی جو ہے اس کو کھوڈنے کا کام کرنا تھا تو رمپی کو ریری کرنا ہے 오늘 오늘 ایرال باتھن اس رمپی سے جنبو کیا تو ہاگی کرنا ہومی رو ہاگی اگر آپ نے رمپی سے کیا تو ہند رو ہے مشکل ہوگی کریگو کریگو گوگی رو گوگوما رو کھل تے نن ہومی رو ہل تے بودا گوگوما سانچہ گا ناگی شیو نکہ کریگو اور کھینگی رو اگر آپ نے کھینگی جو ہے اس سے کیا تو اب کھینگی کیا ہوتی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ جنبو کھینگی ہے جو ایک کئی ٹائپ جنبو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو اس سے جو تھوڑی گینٹی ٹائپ ہے تو یہ ہے کوک کھینگی یعنی جو دونوں طرف سے وہ نوک سے نکلی ہے وہ کوک کھینگی ہے اور جو آگے کئی ٹائپ جنبو چیز بنی ہے وہ کھینگی ہے اور ہومی آرےڈی ہم نے جو نبو آگے پڑا ہے کہ ہومی جو نبو رمبی ٹائپ چیز ہے اب وہ انٹی کہتی ہے کریگو اور کھینگی رو وہ جو کئی ٹائپ چیز ہے کھوکوما شکرگندی کھلتے یعنی کھودتے ہوئے ہومی رو ہومی سے حلتے پھودا کرنے کی نسبت کھوکوما جو شکرگندی ہے شکرگندی جو ہے سنگ چھوکا سنگ چھو ہوتا ہے یعنی ڈیمج ہونا زخمی ہونا ناغی یعنی کہ وہ ڈیمج جو ہونا اس کا ہونا شیو نیکا آرام سے جوشی میں حیاتے ہو آرام سے کرنا یعنی احتیاط سے کرنا ہے بیسیکلی وہ کہہ رہی ہے کہ رمبی کی نسبت جو ہے وہ جو ہے رمبی کی نسبت جو ہے وہ جو کئی ٹائپ جیس ہے اس سے کرنا جو ہے وہ آسان ہے اب جو ریری ہے وہ کہتی ہے کروکھونیوں اچھا میں سمجھ گئی یعنی انڈرسٹین کرو تو پھر چانگوے ویرہاوس بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کا جو شیڈ ہے وہاں پہ کہہ سکتے ہیں خاصو جا کر اولن کھا جی گول کیوں ابھی فوری لے کے آتی ہوں میں اب آپ اس کی ذرا وکیبلی کو جو نا وہ دیکھ لیں دیکھیں یہ ہے نون اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب یہ جو رائس کی جو پنیری ہوتی ہے ہاتھ فیلڈ کو کہا جاتا ہے نون جنگ فارم یعنی کھیت کو خاصو وہاں کہا جاتا ہے جو مطلب باغ ہوتا ہے گارڈن ہوتا ہے فینل ہاؤس وہ جو پلاسٹیک کا جو شیڈ ہوتا نا اسے فینل ہاؤس کہتے ہیں نت یہ جو عزار آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نت ہے ہومی رمبی کھینگی آرڈی یہ کئی ٹائپ جنہ وہ چیز ہے کھوک کھینگی یہ جو گھنٹی ٹائپ چیز ہے سب ہم بیلچے کو جو نا وہ کہتے ہیں مو جنگ سب یہ ٹریولر ٹریولر جو نا وہ بیلچہ ہے مطلب چھوٹا بیلچہ جو آپ کیری کر سکتے ہیں کھل کی اب آپ یہ کھل کی کو دیکھ لیں کہ یہ مطلب ایسے جیسے وہ آگے اس کے بنے ہوئے ہیں پنچ سے سیس رنگ سیس رنگ جو نا یہ ترنگل سا جس کے سابت ہم وہ بوسا یا توڑی وغیرہ کچھ جو نا وہ سائٹ پہ کرتے ہیں ہوس کہتے ہیں پائپ کو مل پھریگے مل پھریگے یعنی کہ پانی کا سپریگ کرنے والی سپریئر یعنی جو وہ کین ہے اچھا اب یہ ہے فاجنگ سنگجا یعنی کہ وہ جو سیڈ کا بوکس ہوتا ہے یا سیڈ کی جو ٹری ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے نونگیاک ایگری کلچر یعنی زری اور پھن موگی سپریئر کھونگنگی کہا جاتا ہے ٹریکٹر کو اور کھوم پائن کھوم بائن جسے کہا جاتا ہے کھوم بائن کم بائن اچھا ابھی ہم پڑھیں گے یہاں پہ نندیو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں کسی بھی ورب کے ساتھ جب ہم یہ نندیو لگاتے ہیں تو یہ جو ہے مطلب کسی چیز کو جانا وہ مطارف کروانا اس کی وضاحت کرنا یا جو بیگرونڈ سیچیشن ہے نا اس کے مطابق کوئی آرڈر کرنا کوئی سوال کرنا تو یہ اس کے لیے جانا وہ استعمال کیا جاتا ہے اچھا دیکھیں اب ہم نے وہ جو اوپر وکیبلری ہے اس کو یاد کر کے اب اس کی ہم نے پریکٹرس کرنی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پہلا جو چیز ہے اس کو آپ جانا وہ ملائیں تو یہ کیا چیز ہے جی یہ ہے نت اور دوسریہ یہ جو چیز ہے تو دیکھیں یہ ہے موجن سب وہ ٹریول کا جانا وہ بیلچا اور اگر آپ یہ جو چیز دیکھیں تو یہ ہے کھل کی یہ والی چیز کیا ہے جی کھل کی اور یہ نمبر جو چار پہ ہے تو یہ آپ کی آگی سس رنگ یہ آپ کی سس رنگ اور اب جو فائنل ایک جو بچی ہے یہ ہے ٹریکٹر کھونگونگی یہ ہمارا ٹریکٹر ہے اس کو آپ نے وکیبلی کو یاد کر کے پھر بک کے مطابق آپ نے اس کی ایسے پریکٹرس کرنی ہے اب جو ہے وہ ہم یہاں پہ یوز کریں گے یہ جو لفظ ہے نندیو جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو جانا وہ انٹروڈیوز متعارف کروانا یا بیک گرونڈ ہسٹری میں کسی چیز کی وساحت کرنا کوچنز کرنا اب دیکھیں کھینگی ہے کھینگی وہی جو وہ کئی ٹائپ جو ٹری ہے عوضی ہے اس ہوئے ہو کہاں پہ ہے کھینگی کہاں پہ ہے پھر آگے دیکھیں یہاں پہ کہتا ہے کھوکھو مارل کیا ہادا اب دا کو ہم ختم کریں گے اور یہاں پہ یوز کریں گے کھوکھو مارل کیا ہانندیو کھوکھو مارل کیا ہانندیو مجھے جو شکر گندی ہے اس کو کھودنا تھا یہ نیچے کہتا ہے جی نا کہتا ہے آقا یعنی تھوڑی دیر پہلے چھے گا میں سگو استعمال کیا ہے چھانگوے تھوا سوئے ہو چھانگو پہ رکھ دیا میں نے نا ابھی میں نے تھوڑی دیر استعمال کر کے ویروس میں رکھ دیا ہے نیچے اس کو دیکھیں اس میں کہتا ہے جی ہاؤس کامنیو پائپ نہیں ہے مرل چھویا ہادا تو دا کو ہم ختم کریں گے ہانندے یہ والا لگ جائے گا یہاں پہ مرل چھویا ہانندےو مجھے پانی سپریے کرنا تھا تو نیچے جو ہے یہ نا جو نا وہ کہتا ہے چھے گا میں چھا جا چھل کے ہو میں ڈھونڈ دیتا ہوں میں سرچ کر دیتا ہوں میں تلاش کر دیتا ہوں نمبر تین پہ دیکھیں کھاچی اکٹھے ہالسوئیسویو کر سکتے ہیں ہم اکٹھے کریں اکٹھے کر سکتے ہیں بھاجون سنگجا وہ جو بیج والا جو باکس ہے امگیا موو ہانندےو موو کرنا تھا اسے موو کرنا تھا کرتے ہیں کھرمیو اچھا کھاچی ہے اکٹھے ہی کرتے ہیں اس پیج پہ جو ہے چوین یعنی جو آنر ہے آجوشی انکل اس کے درمیان اور ریری مس ریری کے درمیان میں جانب وہ ڈائلاغ ہوں گے تو ان کو ہم جانب سنتے ہیں تھے ہوا ای مطلب آج کھوشن کا مطلب ہوتا ہے ویسے پریشان ہونا مانا سو وہ کہتا ہے کہ آج بڑا ہارڈ ورک آپ نے کیا ہے میرے میرے ہزی ریری نکل باستر خیید میں پیج ریو پوری پوریل گو نی کا پیج ریو پوری آجو پوری آجو سپری کرنا ڈالنا پوری گو نی کا کل پیج ریو پوری آجو کارڈ ڈالنی ہے چھوم بی چھوم ہے چھویا چھوم بی کا مطلب بہتا ہے ریڈی چھوم زرہ ہے جویا کر دی زرہ ریڈی کر دینا اس کو پریپیئر کر لینا بیریو یا کارڈ مو جون داوم جوے شمال کندے برسو بیریو رل پھریا گbiesہ مو جون داوم جوے شمال کندے کا مطلب بہتا ہے شم کا مطلب بہتا ہے یا پرانٹی کرنا پلی زرہ رل پھریوی جوج Mans تو剥 miejsce مو جون داوم جوج نوست گ owns کے ملندے کا مطلب بہتا ہے اب چوین اجمونی کہتی ہے موزوں یعنی کے پلانٹین شیمگی چونے کرنے سے پہلے پوریو تیو تو اسمیں دالنا ہے بیو رو 먼저 پوریو 일جویل쯤 جنان ہوئے شیمہیا موزوںی 잘 جارا گردنی آہ کرکنیا اب یہاں پہ وہ کہتی ہے کہ پیریو جو فٹلائزر ہے مونجو پوری کو پہلے دیتے ہیں 일جویل چوم ایک ہفتہ تقریباً چنان ہوئے گزرنے کے بعد ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ایک ہفتہ گزرنے کے بعد شیمہیا شیمہیا موزوںی یعنی کے پلانٹین کرنے پنیری کی چاہل چارا گردنی مطلب اچھا ہے یہ اچھی ہوتی ہے پیل پلانٹین اچھی ہوتی ہے موزوںی آہ کرشو آہ 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 اوکے ٹھیک ہے چھے گا تھوڑا خاصو میں جا کر واپس جا کے نیل سل پھرے ہو کل جو ہے وہ فٹلائزر چھل چھنگے ہو نلکے ہو اچھے سے لے کے آتی ہوں چھنگوں کا مطلب ہوتا ہے کیری کرنا نل کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا پٹ کرنا لینا تو میں اسے اچھے سے جانا وہ لے کے آتی ہوں مذہب اچھا دیکھیں کھی اوڈا یا کھریدا چھے پھے ہادا ان کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جیسے گرو کرنا رائز کرنا ان کا یعنی کہ ابرنا کھوڑوگا اپنا کھوڑودا یا سوہک ہادا وہ جو مطلب کٹائی کی جاتی ہے تادا یعنی توڑنا پک کرنا کھیدہ جیسے کھید سے جو چیز نکالی جاتی ہے ڈاگ اوٹ کی جاتی ہے پھریو پھریورل پھریدہ یعنی جو خات جو ہے فٹلائزر جو ہے جو اس کو سپریگ کی جاتی ہے جو ڈالی جاتی ہے شیاطل پھریدہ تو یہ یہ بھی مطلب وہ سیڈ وغیرہ جو بیج مطلب اس میں جو بیج جو نہ وہ ڈالے جاتے ہیں کھیت میں اسے کہا جاتا ہے موجنگل شمدہ یعنی پلانٹنگ کرنا بیج کی پلانٹنگ جو کی جاتی ہے مرل چھوڑا پانی کا دینا خورم ال چھوڑا یعنی وہ جو مطلب جیسے جانور کا گندہ فضلہ وغیرہ جو دیا جاتا ہے چھپچورل پوبدہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو خطرناک ان کو نکالنا پھولیرل چھپتا یعنی یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتی ہیں ان کو جانا وہ پکڑنا ننجاک ال چھیڑا اور یہ ہوتا ہے جو دوائی سپریے کی جاتی ہے جو ایگری کلچر کی جو دوائی ہے جو سپریے کی جاتی ہے اچھا دیکھیں ابھی آپ یہ لفظ لکھا ہوا ہے گیچ ہونے اس لفظ کو ذرا اچھی طرح سے جنور سمجھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بی فور کسی بھی ورب میں سے دا کو ہٹا کر جب ہم گیچ ہونے لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کام سے پہلے مثال کے طور پر دیکھیں میں آپ کو آسان لفظ میں جانا وہ سمجھاتا ہوں جیسے دیکھیں کھا کا مطلب ہوتا ہے جانا کھا دا جانا ہوتا ہے اور جب اس کا دا ہٹائیں گے تو آپ کریں گے کھاگی چھونے جانے سے پہلے دیکھیں موجنگل شمہاگی چھونے موجنگ یعنی پلانٹنگ شم کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کی جو پلانٹنگ کی جاتی ہے جو سیڈ کی پلانٹنگ کی جاتی ہے موجنگل شمگی چھونے یعنی شمہاگی چھونے پلانٹنگ کرنے سے پہلے تو گی چھونے جو آنا وہ کسی بھی چیز سے پہلے اگر آپ لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا بی فور جیسے دیکھیں پھاب موگی چھونے کھانا کھانے سے پہلے اب دیکھیں یہ جو آپ کو تصویر نظر آرہی ہیں اس کے ساتھ میں نیچے جنہاں وکیبلی بھی لکھی ہوئی ہے تو دیکھیں ایک نمبر جو میچ کر رہا ہے وہ ہے یہ شیعت الفوریدہ شیعت الفوریدہ یعنی کہ وہ بیج کا جو نا وہ بونا یعنی کہ جو سیڈ ہے اس کو سپری کرنا نمبر دو جو نا یہ کیا کیا جا رہا ہے جی پانی دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مرل چھوڑا یعنی کہ پانی دینا جو نا اب یہ جو نمبر تین پہ دیکھیں تو یہ بندہ جو نا وہ کیا کر رہا ہے دیکھیں یہ کھورمل چھوڑا وہ جو ہیل یا جو فٹلائزر ہے جو گندہ فضلہ وہ دے رہا ہے اور نمبر چار پہ اگر آپ جو نا وہ دیکھیں تو یہ کیا کر رہا ہے جی چھپچورل پوبدہ یعنی وہ جو زہریلی جڑی بوٹی ہیں ان کو جو نا وہ نکار رہا ہے اور نمبر پانچ کھیدہ مطلب وہ کھود رہا ہے جو نا شکرگندی کو جو نا وہ کھود رہا ہے اب یہ ہم نے اگزیمپل اس نے دی ہے کہ یہ دو باتیں ہو رہی ہیں کا جو نا وہ کہتا ہے کہ تماتورل تلکایو آپ ٹوماٹو توڑ رہے ہو تو نا کہتا ہے آنیو نہیں تو اب یہ کیا کر رہا ہے ننگ جاک ننگ جاک پھوریو یعنی کہ ننگ جاک پھوریو میں میڈیسن دے رہا ہوں زری میڈیسن جو نا وہ دے رہا ہوں اس میں دیکھیں اس میں کہا کہتا ہے مرل چھلکایو آپ پانی دے رہے ہو مطلب اس سے پوچھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے آنیو نہیں چھپچورل پوبایو چھپچو ہوتا ہے وہ جو زہریلی جو جڑی بوٹی ہیں میں ان کو نکار رہا ہوں اب ہم اس میں جو نا وہ لسننگ کا جو نا یہ کوچنز کرتے ہیں آپ لسننگ سنیے گا یہ کیا چیز ہے یہ چاروں اپشن پڑے گا اور ہم دیکھتے ہیں کس میں کونس اپشن ہے steps 5고a eps 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오 1번 이것은 무엇입니까? 1 2. 3. 4. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 9. 11. 11. 11. 14. 14. 14. یجی موسول هلگوتمی کا ڈراتنی ابی کیا کرنا ہے موسیقی موسیقی اپنا چھپچو جو جڑی بوٹی ہیں پوبل کیوں میں وہ نکال لیتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ عورت نے اب جوانا وہ کیا کرنا ہے کہ اس نے چھپچو رول پوبل گتمیدہ اس نے وہ جڑی بوٹییں نکال لی ہیں آگے کہتا ہے جی ہنا یاگی تھت کو آپ ایک جوانا وہ کنورسیشن سنو اور جوانا وہ دو سوالوں کے آنسر دیجئے 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오 نمبر چار جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نیل نمجا چھاگو پھیا حانن کل جو مرد نے کام کرنا ہے جنگ سو جگہ او دی مکا کل اس نے کس جگہ پہ کام کرنا ہے اور جو سیکنڈ سوال ہے نیل حال چھاگو پھر کل جو کام کرنا ہے آنین نہیں مطلب اس کو تھوڑا سا آئی لائٹ بھی کیا کل جو کام نہیں کرنا گوز موشمی کا وہ کیا ہے کل کیا کام کرنا ہے نونے 농약을 좀 쳐주세요 نونے 농약 좀 쳐주세요 تو کل آپ مطلب کھیت میں جوانا وہ زری دوائی جوانا وہ آپ دے دیجئے گا تو اس نے کیا کرنا ہے وہ دوائی جوانا وہ دے دیجئے اور اس نے کیا کام نہیں کرنا یہ آگے سو نے نے 그럴게요 ایسا ہی کرتا 그건 오زنے کنھل سو 있을 거 같은데 کھگون وہ جو ہے 오زن، اے ایم پہ کنا سوالکو کاتندے وہ ختم ہو سکتا ہے 오후에는 고구마 밭에 가서 کروں을 좀 줄까요 오후에 پی ایم پہ کوکوما 밭에 کھاسو یعنی کے میں شکرگندی کے کے ایت میں جا کے کروں چھلکا요 میکل دیجئے gوں دیجئے گا وہ جو یعنی کے قولے euh document میsaw چھل جونے 줬으니까 میو چھل چھوونے 줬으니까 کافی دین پہلے دیج行 کرم انجھو تو دیکھو آپ اس میں وہ ہیل نابی دالے تو کوئی مسلا نہیں ہے اس کے بارکس 물을 좀 주세요 물을 좀 주세요 تو آپ وہاں پہ پانی دے دیدیے سوری یہ اس میں جو آنسر تھا نا کہ مرد نے کل جو کام کرنا ہے ہاں ننگا پھات یعنی کہ اس نے فیلڈ میں جا کے جو نا یہ بیج ویرہ ڈالنا ہے اور مرد نے جو کام نہیں کرنا ہے وہ کیا ہے یعنی مرد نے جو وہ جو ہیل جو ہے گندہ فضلہ یہ نہیں ڈالنا اب یہ اس کے جو نا وہ ریڈنگ کے جو نا وہ سوال آگئے ہیں نمبر ایک پہ جو نا اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے جی نت نت یہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اسی کانسر ہے سب بیلچے کو کہتے ہیں کھینگی وہی جو لمبی سی جو نا وہ تھوڑی سی کئی ٹائپ تھی ہومی رمبی تھی سوال نمبر دو کا ہے تنگ زمین پھاگو کھودنا اسمیدہ رہا ہے یعنی یہ زمین کو کھود رہا ہے نمبر دو پہ آتا ہے مرل چھگو اسمیدہ پانی دے رہا ہے نمبر تین کھوکھوما کھےگو اسمیدہ یعنی وہ شکرگندی کو جو نا وہ نکار رہا ہے نمبر چار ملگنل انبن حگو اسمیدہ وہ سمان کو موف کر رہا ہے اب یہ تین سے چار جنا خالی جگہ کے ہیں یہ جو سیڈ کا باکس ہے اوڈی اے تھلکائو کہاں پہ رکھنا ہے یہ اس کو کہہ رہا ہے یہ جو بیج کا جو باکس ہے یہ کہاں رکھنا ہے پھاتھیرو کھیت میں کھاجیو کھلگو نکا لے کر جانا ہے کھیت میں لے کر جانا ہے کھیونگنگی کیا ہوتا ہے جی ٹریکٹر کھیونگنگی یہ ٹریکٹر میں شیرونو سے لوڈ کر دیجئے سوال نمبر چار موجنگ سیڈ جو پودے ہوتے ہیں شیمگی چھونے مطلب بونے سے پہلے یا ان کو پلانٹنگ کرنے سے پہلے پھاتھیے فیلڈ میں پھیریو فٹلائزر پھریا تھے ہو سپری کرتے ہیں یا ڈالتے ہیں یہ لاست سوال ہے کہ وہ کہتا کہ پیرے میں سے پڑھ کے تھام چھلمونے تھپ ہاشپشیو سوال میں آنسر دیں اب ہم ذرا سوال کو پڑھتے ہیں یہ سوال ہے کہ تھو ماتو شملتے یعنی ٹماتر کا پودا لگاتے ہوئے کھا جنگ موجو سب سے پہلے ہیا ہانن کرنے والا ال کام موش مکہ کیا ہے یعنی ٹماتر لگانے سے پہلے سب سے پہلے کیا کام کیا جاتا ہے تو اب ہم جنا وہ یہاں اس پیرے میں سے دیکھتے ہیں دیکھیں اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو پیرے کو شروع سے کہتا ہے تماتھونن ٹماتر جو ہے پھو تونگ عموماً ساول فاتھے ساول مارے چوتھے مینے کے اینڈ پہ فاتھی کھیت میں موجنگل شم حمیدہ موجنگل شم سمیدہ یعنی کہ بیج کی پلانٹنگ کی جاتی ہے موجنگ شمگی چھونے پلانٹنگ کرنے سے پہلے فاتھی ہے فیلڈ میں پھریو خاد پھوریگو دیتے ہیں تو یعنی کہ پودے جو ہے ٹماتر کا جو ہے جو پودہ لگانے سے پہلے پنیری لگانے سے پہلے کیا کرتے ہیں جی پھریورل پھومیدہ مطلب یہ اس میں فٹلائزر ڈالتے ہیں عمیدہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے جگہ